ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میسان سٹارڈس میں ویورز اگر آپ سسپینس کرائم مرڈر میسری تھل موویز دیکھنے کے شوقین ہیں تو ہماری آج کا ویڈیو آپ کے لیے ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم سال کی انڈری ایڈیڈ آرڈ بہترین سسپینس کرائم مرڈر میسری تھل موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ موویز کونسی ہیں کب ریلیز ہوئی کیا سٹوری لائن ہے اور یہ موویز ہندی ڈب میں آپ کو کہاں سے دیکھنے کو مل سکتی ہے سبھی جانکاری آج کیسے ویڈیو میں ہماری آج کیسے ویڈیو کو پروائیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ محسان سٹارڈس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور ہماری آج کیسے ویڈیو کے کاؤنڈ آر میں نمبر آٹھ پر رینے والی فلم کا نام ہے کنگ آف کوٹھا فلم کی لیڈ کاس میں دلکر سلمان، ایشوری لکشمی، شہبیر کلا رکل اور پراسنہ اس فلم کا حصہ ہیں مالی عالم لینگویز کی امووی 24 اگز 2023 کو رلیز ہوئی اور سیم نام کنگ آف کوٹھا سے اسے ہندی میں بیڈ اپ کیا گیا ہے اور ایک کرائم ایکشن تھریل ڈراما موئی ہے جسے آئیم لیویٹن میں سے 6.1 سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لینڈ کی بات کریں تو اس مووی کی کہانی سیٹ ہے کوٹھا پر جہاں پر کنن بھائی کا راج ہے جو کہ وہاں کے نوجوان لڑکوں کو نشے کی عادت لگا رہا ہے کنن بھائی کے راج کو ختم کرنے کے لیے انسپیکٹر شاہول آتا ہے اور اپنی چال سے بادشاہ کی واپسی کراتا ہے تو کون ہے یہ بادشاہ اور کیا ہوئی کنن کے راج کو ختم کر پاتا ہے یا نہیں اور آگے کیا ہوتا ہے کہانی میں جاننے کے لیے آپ کو اس فلم کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہوگا ایک ویل میڈ موئی ہے جس میں آپ کو بہترین ایکشن کے ساتھ پرائم تھریل ڈراما ایکسپیلینس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں تو کنگ آف کورٹھا نام سے یہ فلم آپ کو خوش سٹار پر اور اگر آپ اسے بلکل فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوپر بھی سیم نام سے سرچ کریں گے تو یہ فلم آپ کو یوٹیوپر بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور وہ اور ہماری آج کیسے ویڈیو کے کاؤنڈاؤن میں نمبر ساتھ پر رینے والی فلم کا نام ہے بھوس فلم کی ریڈکاس میں شیوہ راج کمار جیارام اور انہم کھر اس فلم کا حصہ ہے فلم کی سٹوری لینڈ کی بات کریں تو اس فلم کی کہانی میں ایک گینکسٹر اور اس کی ٹیم ایک جیل کو ہائیجیک کر دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ سارے بڑے کرمینلز کو آزاد کر دے گی اور اگر گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی تو دوسری جیل میں گھوس نام کے کرمینل کو آزاد کر دیں تو یہ گھوس نام کا کرمینل کون ہے اور اس فلم میں اس کا کیا کام ہے کس کارن یہ جیل میں بند ہے اور فلم میں آگے کیا ہوتا ہے جاننے کے لئے آپ کو اس فلم کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہوگا ایک ویل میڈ موئی ہے جس میں آپ کو بہترین ایکشن کے ساتھ ہائیس کرائن تھری دراما ایکسپیرنس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لئے انٹرسٹڈ ہیں تو یہ فلم آپ کو گھوس نام سے زی فائپ اور آفیسلی ہندی ڈب میں دیکھنے کو مل سکے گی اور اگر آپ اسے بلکل فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر بھی سیم نام سے سرچ کریں گے تو یہ فلم آپ کو یوٹیوب پر بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور پھر ہماری آج کی اس فیڈیو کے کاؤنٹ آن میں نمبر چھے پر رہنے والی فلم کا نام ہے سابتہ ساگردہ چے اللو سائیڈ بی فلم کی لیڈ کاس میں رشب شیٹی، رکمانی وسان اور چترہ جے اچار شامل ہیں کرنڈا لیمویج کے مووی سترہ نومبہ دو دار تیس کو ریلیز ہوئی اور سیم نام سابتہ ساگردہ چے اللو سائیڈ بی نام سے اسے ہندی میں بھی ڈب کیا گیا ہے اور یہ ایک رومنٹک ریان تھرل ٹرام اموی ہے جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے ایٹ سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لائن کی بات کریں تو سابتہ ساگردہ چے اللو سائیڈ اے کے بعد سائیڈ بی کی کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب منو دس سال بعد جیل سے باہر آ گیا ہے اور وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے پر پریہ کی عیادیں اسے سونے نہیں دے رہی ہیں اور اب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والے اتیہ چاروں کا وہ اب بدلہ لے گا ان لوگوں سے جن کی کارن وہ بلا وجہ جیل میں دس سال رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہانی میں آگے جاننے کے لیے آپ کو اس فلم کو ایک بار ضرور ٹریک کرنا ہوگا اور اگر آپ اس فلم کو ابھی دیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا پہلا پارٹ سبتہ ساگردہ چی اللو سائیڈ اے دیکھیں اس کے بعد اس فلم سائیڈ بی کو آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے ایک ویل میڈ موئی ہے جس میں آپ کو بہترین رومانس کے ساتھ ساتھ کرائم تھریل ڈراما ایکسپیرنس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں تو سبتہ ساگردہ چی اللو سائیڈ بی نام سے یہ فلم پرائم ویڈیو پر آپ کو افیشلی ہندی ڈپ میں دیکھنے کو مل سکے گی اور اگر آپ اسے بلکل فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیو پر بھی سیم نام سے سرچ کریں گے تو یہ فلم آپ کو یوٹیو پر بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر ہماری آج کی اس ویڈیو کے کاؤنڈاؤن میں نمبر پانچ پر رینوالی فلم کا نام ہے پارکنگ فلم کی لیڈ کاس میں حریش کلیان ایم ایس باسکر اور ادھوچہ روی چندرن شامل ہیں تامیل لیگویز کی ایک مووی ایک دسمبر دو در تیس کو لیس ہوئی اور پارکنگ نام سے اسے ہندی میں بھی ڈپ کیا گیا ہے اور یہ کومیڈی تھریل ڈراما موی ہے جسے آئیم لی بیٹن میں سے 7.8 سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لائنگ کی بات کرنے تو یہ مووی کی کہانی بہت ہی سمپل ہے دو پڑوسیوں کے بیچ پارکنگ پر جھگڑا ہو جاتا ہے اور یہ سمپل سی کہانی کیسے ورلڈ نیوز بن جاتی ہے اور ان کی پارکنگ کے پیشے لڑائی کیسے پرسنل ہو جاتی ہے یہ جاننے کے لئے آپ کو اس فلم کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہوگا ایک ویل میٹ بوئی ہے جس میں آپ کو بہترین کومیڈی کے ساتھ تھریل ڈراما بھی ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لئے انٹرسٹڈ ہیں تو پارکنگ نام سے یہ فلم آپ کو ڈیزنی پلس ہارٹ سٹار پر آفیشلی ہندی ڈپ میں دیکھنے کو مل سکے گی اور اگر آپ اسے بلکل فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سیم نام سے اسے یوٹیوب پر سرچ کریں یہاں پر یہ فلم آپ کو بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر ہماری آج کی فیڈیو کے کاؤنڈ آن میں نمبر چار پر رینے والی فلم کا نام ہے ایشو اس فلم کی لیڈ گاس میں جیسوریا جعفر ایدوکی نمیتھا پرمود اور سوریش کرشنا شامل ہیں ملیالم لینگویج کی امووی 5 اکتوبر 2022 کو ریلیز ہوئی اور سیم نام ایشو سے اسے ہندی میں بیڈ اپ کیا گیا ہے اور یہ سلو برن کرائم تھریل راما موی ہے جسے آئیم لی بی 10 میں سے 6.1 سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لائن کی بات کریں تو اس فلم کی کہانی صرف ایک رات کی ہے کہانی ایک ایٹیم میں رات کو ڈیوٹی کرنے والی سیکیورٹی گارڈ کی ہے جو کہ ایک بہت بڑے انڈسٹریل کے خلاف ایک مقدمے کا اہم گوابی ہے ایشو نام کے ایک پرسراغ آدمی کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کی ملقات ہوتی ہے اس رات جب یہ بات چیت میں مگن ہو جاتے ہیں تو یہ سیکیورٹی گارڈ اپنے دل کی بات اس اجنبی ایشو کے سامنے کر دیتا ہے یہ جانے بینا کہ ایشو دوست نہیں ہے تو ایشو کون ہے اور کیا چاہتا ہے جاننے کے لیے آپ کو اس فلم کو ایک بار درور دیکھنا ہوگا چائل لی بیوز پر بننے والی ایک بہترین مووی ہے جس میں آپ کو بہترین سلو برن پرین تھل دراما ایکسپیرنس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں تو یہ فلم آپ کو ایشو نام سے سونی لیپ پر آفیشلی ہندی ڈپ میں دیکھنے کو مل سکے گی اور اگر آپ اسے بلکل فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوپر سیم نام سے سرچ کریں تو یہ فلم آپ کو یوٹیوپر بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہماری آج اس فیڈو کے کاؤنڈ آن میں نمبر تین پر رینے والی فلم کا نام ہے ٹویلت مین فلم کی لیڈ کاسپ میں مہن لال اور شویدہ نائٹ شامل ہیں ملی آرم لینگویج کے مووی بیس مہیں دوہدر بائسکور لیس ہوئی اور سیم نام ٹویلت مین سے اسے ہندی میں بھی ڈپ کیا گیا ہے اور یہ ایک میسٹری تھرل رامو موی ہے جسے آئیم لی بی ٹین میں سے 6.8 سٹار دیئے گئے ہیں فلم کی سٹوری لینگ کی بات کر رہے تو اس مووی کی کہانی میں ہمیں دیکھتے ہیں گیارہ لوگوں کی دوستوں کا ایک گروپ جو کہ بیچلر پارٹی منانے جاتے ہیں لیکن کہانی میں ٹویسٹ اپ آتا ہے جب یہاں پر باروہ آدمی ٹویلت مین آتا ہے اور یہ سیلیبریشن ان سبی کے لیے موت کا قارن بن جاتی ہے اور اب پولیس انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے کون ہے ٹویلت مین کہ اس کارن ان گیارہ لوگوں کی اس نے ہتیہ کی ہے جاننے کے لیے آپ کو اس فلم کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہوگا ایک ویل میڈ موی ہے جس میں آپ کو بہتری میسٹری سرل راما ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں تو ٹویلت مین نام سے یہ فلم آپ کو ڈیزنی پلس ہوت سٹارٹ پر اوفیشلی ہندی ڈپ میں دیکھنے کو مل سکے گی اور اگر آپ اسے بھی بلکل فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر سیم نام سے سرچ کریں تو یہ فلم آپ کو یہاں پر بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہماری آج کی اس ویڈیو کے کاؤنڈ آن میں سیکنڈ نمبر پر رینے والی فلم کا نام ہے یشودہ فلم کی لیڈ کاس میں سامانتھا روت پربو انی مکندن وارا لکشمی سارت کمار اور ملی شرما شامل ہے تیلوگو لینگویج کی امووی 11 نومبر 2022 کو رلیز ہوئی اور سیم نام یشودہ سے اسے ہندی میں میڈ اپ کیا گیا ہے اور یہ ایک کرائم تھرل ایکشن ڈراما مولی ہے جسے آئیم لیویٹن میں سے 6.5 سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لائن کی بات کرے تو یہ کہانی ہے یشودہ کی جو کہ پیسوں کے لیے سیرگیٹ مدر بنتی ہے اور ایوہ نام کی ایک سانستہ میں جاتی ہے اور یشودہ کو معلوم پڑتا ہے کہ اس سیرگیسی کے پیچے کچھ کرائم ہو رہا ہے یشودہ کیسے اس حالات کا سامنا کرتی ہے اور کیسے ان مشکل حالات میں اپنے اور اپنے بیوی کی ہیل کا خیال رکھتی ہے اور پھر وہ رزک لیتی ہے ان حالات میں کیس کو انویسٹی گیٹ کرتی ہے اور کہانی میں آگے کیا ٹویس اور ٹنز آتے ہیں جاننے کے لیے آپ کو اس فلم کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہوگا اس فلم میں اتنے سارے ٹویس اور ٹنز ہیں جسے دیکھ کر آپ شوک ہو جائیں گے آپ کو اس فلم کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہوگا ایک ویل میڈ موئی ہے جس میں آپ کو بہترین کرائم تھرل ایکشن ڈراما ایکسپیرنس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں تو یہ فلم آپ کو یشودہ نام سے فرائم ویڈیو پر آفیشلی ہندی رب میں دیکھنے کو مل سکے گی اور اگر سیم نام سے اسے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو یہاں پر یہ فلم آپ کو بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ہماری آج کی اس ویڈیو کے کانڈ ڈاؤن میں نمبر ایک پر رینے آئیل فلم کا نام ہے اولیدہ ورو کندن تھے فلم کی ریڈ کاسپ میں رکشت شیٹی کشور تارا اور شیطل شیٹی شامل تھے کارنڈا لینگویج کی ایک مووی 28 ماہ 2014 کو ریلیز ہوئی اور اسے بلوان بچہ کی نام سے ہندی میں ڈب کیا گیا ہے اور ایک میسٹری کرائم ثریل ڈراما موی ہے جسے آئیم لی بیٹن میں سے 8.4 سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لین کی بات کریں تو اس مووی کی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انویسٹیگیٹیو جرنلیس کو جو کے پاس میں ہوئے تین ہتیاؤں کی کیس کو سول کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ ساتھ کہانی میں بہت سارے کریکٹرز آتے ہیں اور یہ مرڈر سٹوری کیسے انڈر ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور آگے کہانی میں کیا ہوتا ہے جاننے کے لیے اس بہترین مووی کو کسی بھی حالت میں آپ نے میس نہیں کرنا ایک ویل میڈ موی ہے جس میں آپ کو بہترین میسٹری کران تھیل راما ایٹفیرنس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو یہ فلم آپ کو بلوان بادشا کے نام سے یوٹیوب اور بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند نہیں ہوگی اگر ہمارے آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانسٹارٹوس کا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کوئی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبی ویورز کا بہت بہت شکریہ